بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے دوستو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے اقدس میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے آئیے میرے ساتھ اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کریں اور درود پاک کا تحفہ بھیجیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستغین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ایبراہیم انکا حمید مجد اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ایبراہیم پیرے دوستو یہ ویڈیو نہایت ہی قیمتی ہے آج کا جو وظیفہ ہے ایسا وظیفہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا اس وظیفے کی پرکس سے اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے کاموں کے اندر صدھار پیدا ہوتا ہے مشکلات اور پرشانیوں جہاں وہ دور ہوتی ہیں اور مسائل جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں ہر جائز حاجت اور جائز مقصد پورا ہوتا ہے خواہ وہ مقصد کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ لازمی پورا ہوگا اور بڑی سی بڑی مشکل پر رشانی وہ ضرور دور ہوگی یہ وظیفہ بہترین ہے اور مجرب ہے پھر دوستو وظیفہ سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یا حیو یا قیوم ایاک نعبود و ایاک نستغین بی رحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم ایاک نعبود و ایاک نستغین بی رحمتی کا استغیث اس وضیفہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخرہ اپنے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے پھر دوستو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم بھی آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز حجتوں کو پورا فرمائے جن بہن بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ پاک ان پر اپنے رحمت نازل فرمائے اور ان کی مشکلات اور پرشنیاں کو دور فرمائے ان کی دعاوں کو قبولو منظور فرمائے آمین سبحان ربکہ رب العزت عمیسیفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین